ہی 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 ہ 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 اسے خانسی نہ ہو جائے نہ سرطی ہو جائے تو آپ بلکل چندہ نہ کریے اس کے لئے ہم گھر گتو اپچار لے کے آئے ہیں اگر وہ آپ کو اچھے لگے پسند آئے تو پلیز شیئر کرجئے دوسری مدر جو اس چیز سے بہت پڑیشان ہے پیڑاتی ہیں کہ ہائے میرے بچے کیسے بچیں گے اس سرطی سے اس سکھام سے تک کچھ طریقے ہمیں خود اپنانے ہوں گے جو ہمارے آئیرویدیک اور گھر گفتو اپچار ہیں ہاں اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے تو اسے نہ جلدی سے اپنے ڈاکٹر بچوں کی ڈاکٹر کے پاس لے جائیے اور کچھ سامانی پریستیتیا ہے جو بچوں کو سامانی کھانسی تو چلو میں بتاتی ہوں تو پہلے ہم بتائیں کہ بچوں کو مادرز کو نہ اپنے بچوں کو ونٹر آتے ہی اچھے سے گرم کپڑے اسے نہ بہت بہت کے رکھنا ہے جیسے کی ہاتھ کے گلوز پیرو کے موجے ہاتھ کے گلوز پیرو کے موجے سویٹر اور ٹوپی اور جہدہ سے جہدہ ایک سے پانچ سال کے بچوں کو نہ آپ کہیں جہدہ ٹراول مت کرائیے اپنے پاس ہی رکھئے اور جب شام کا سامان ہو جائے چار کے بعد اسے بہار نہ نکلنے دیں اگر نکلنا ضروری ہو تو پھر اچھے طریقے سے اس کو پوتھ کے کپڑوں میں اسے لپیٹ کے اپنے چھاتی سے لگا کے رکھئے جسے انہوں سے سردی نہ ہو جائے تو بات تھی کپڑوں کی کپڑوں کے بعد بچوں کو آپ رات کو اکیلا نہ سلوائیے اس جمانے میں نہ موڈن زمانہ ہوگا بچہ چھوٹا ہو ایک سے پاس سال کا بچے کو نہ الگ سلا رہے تھے وہ کتنے تک اچھا ہے بلکل نہیں ہے ونٹر میں اپنے بچوں کو اپنے چھاتی سے دوا کے مصطب چپکا کے سلائی ہے جیسے ہوف اس کو ممی کی گھرمی سے زیادہ کوئی دوا ہی کام نہیں کرے گی اور وہ نہ اپنے آپ کو اچھا فیل کرے گا کہ نہیں میں اکیلا نہیں میرے پاس میری ممی ہے سکیور فیل کرے گا ہاں وہ اپنے آپ کو سکیور فیل کرے گا آپ کچھ سمیں اپنے ہزبند سے دور رہیے پر اسے اپنے چھاتی سے لگا کے رکھیں ایک سے پانچ سال کے بچے کو اور ہاں اسے نہ آپ رات کو نیلگی رکھا تیل ہو یا پھر ویکس جو بھی لگاتے ہو اس کو نہ زگڑ کے ہاتھوں سے گرم کر کے پھر اس کے ساتھ تیسے اور گھلے سے اور تھوڑا ناک پہ زیادہ نہیں اور سر پہ لگا کے مست سلائیے وہ ممی کی گرمی سے اس کی آدھے سے زیادہ پروبلم اور اس کی تھنڈی چلی جائیں گی تو گائش دیکھیں یہ ہو گئی اپنے کپڑوں کی بات اسے نہ پہلے تو پہلہ طریقہ بچنے کے لیے تو وہ کپڑی ہی ہیں ٹوپی ہے ہینڈ گلاوز ہے اچھا سا سویٹر اور اچھے سے موجے اس کے بعد آتا ہے آپ آپ کی بچوں کی گیر کیسے کریں اگر آپ کا بچہ ایک سے بارہ پندرہ سال کا کیوں نہ ہو آپ کا ہزبن کیوں نہ ہو آپ اس کو نہ ادھرک کا دودھ ادھرک اچھے پیس کے اُبالیے تھوڑی سی شکر ڈالیے وہ بونویٹا بول جائیں گے پرومیس کرتی ہوں اس کا ٹیسٹ اتنا چاہتا ہے ادھرک کے دودھ کا پر ادھر دودھ ہے نا اس کو زیادہ اُبالو پہلے دودھ گرم کرو پھر اس میں تھوڑی سی شکر ڈالو ادھر وائز وہ فیکہ ہوگا تو وہ انہوں پییں گے تھوڑی سی شکر اگر زیادہ میٹھا کھاتے تو زیادہ ڈال دو پر ادھرک کا ٹکڑا فڑا بڑھا لیجئے دو انچ کا پھر اس کو اچھے سے پیس کے اُبالیے اگر آپ تھنڈے دودھ میں ڈال دیں گے تو دودھ فٹ جائے گا دودھ کو فٹنا نہیں ہے دودھ کو پہلے اُبالیے پھر ادھرک ڈالیے پھر اچھا سا اُبال اُبال کے پھر وہ دودھ آپ کا بچہ لائف ٹرم وہی دودھ مانگے گا وہ بون ویٹا پھول جائے گا وہ چوکلیٹ ڈرنگز پھول جائے گا سب پھول جائے گا تو آپ ونٹر میں یہ علاج کر کے دیکھئے ادھرک گادود اور پھر ہے آپ کا بچہ رات کو خانسی کھاتا ہے اس کی خانسی بند ہی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی دوائی پلاو باہر کی کاف سیڑپ پلاو تو آپ کو کرنا ہے کچھ کلوز لونگ لونگ بھون کے رکھئے دس پندرہ اپنے بیڈ سائیڈ ایک کنٹینر میں بھر کے پھر بچہ جب خانسی کھا ہے تو اس کے آگے کا مو ہوتا ہے نا اس کو بھونہ ہوا ہوتا دے جلدی سے وہ ہو جائے پھر چھوٹکی اس کو چٹا دیجئے اس کی خانسی دورت ہی ختم ہو جائے گی اور اس کا ناک بھی کھل جائے اسے لونگ سے اور اس کو عادت ڈالیے کہ وہ لونگ مو میں رکھنا سیکھ جائے آدھا سا اگر وہ چھوٹا ہے دیکھا لگے تو پھر سوتا ہو تب اس کو چٹا دیجئے اسے چھوٹکی بھونہ ہوا اس کے آگے کا مو ہوتا ہے کھل جائے گا اس کی سوانس لینے کی سانسیں لینے کی وہ ناک بند ہوتا ہے نہ تو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ایک لونگ آپ بھی مو میں رکھ دیجئے کیونکہ آپ کا ناک بھی بند ہوگا اگر نہیں ہوا ہو تو بھی رکھ دیجئے اور کرنا کیا ہے آپ کو اجوائن اجوائن کو اچھے سے بھوننا ہے بھون کے اسے چھوٹی چھوٹی پوٹلی بنا کے اس کے آس پاس رکھ دینا ہے جس سے اس کی سمیل سے اس کو خوف ملے اس کا کف پگل جائے اور اس کو اچھا لگیں اور آپ کو بھی اچھا لگے گا اور جو بھونہ ہوا لونگ آپ کے حضبن زیادہ کھراتے کھاتے ہیں ان کو بھی رات کو بلو کہ یہ لے کے سو تو ان کے کھراتے بن ہو جائیں گے ہاں تو ہوتھی لونگ کی بات اور اجوائن کی بات ہو گئی اب وہ پان کے پتے آتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں پان جو دوکان میں مٹھا ملتا ہے وہی پان کے سادے پتے لانے ہیں اور اس پہ تھوڑا سا گھرم کرنا ہے آپ کو جو آپ کے بچے کو زیادہ کف کی آواز آ رہی ہو نا اندر خر 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 اہاں آپ نے علاج کروایا ہے پھر بھی آپ آلوڑک اور اپنے دیسین اس کے اپنا نہ چاہتے تو یہ کیجئے وہ پان کے پتے کو تھوڑا سا تبی میں گھرم کیجئے اور اس پہ ویکس یا نیلگیری کا تیل لگا لیجئے دل کیری کا تیل لگانے کے بعد اسے نا تھوڑا گھرم زیادہ نہیں جل جائے گا بچہ تھوڑا سا گھرم اس کی اچھاتی پہ رکھ دیجئے اس کو واپس سویٹر پہنا دیجئے تو اس کا خف اس میں تھوڑی رہت ملے گی ہو گئی اجوائن کی پوٹلی لونگ ورئے پان اور آپ اسے تلسی کھانا سکھائیے تلسی کھانے سے کیا ہوتا ہے بچے ایک تو آئرودی بہت سارا بینیفیٹس ملے گا کیونکہ تلسی میں بہت گھرم ہوتے ہیں تو اسے بہت سارا بینیفیٹس ملے گا تو اسے پتہ تلسی کا کھانا سکھا یا گھر کے ساتھ ملا کے کھلاو یا کیسے بھی ملا کے کھلاو تو بس اور ہو گیا ایک کھانے میں تلسی ہو گئی اجوائن ہو گئی ہو گیا وہ سب جو بچوں کی ہوتی ہے ادرک ہو گئی لونگ ہو گیا اس کے بعد ہوتے بچوں کی کیا اپنا بچوں کی سکین فٹ جاتی یہاں سے لال لال ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں آپ کے بچوں کے ہوت فٹ جاتے ہیں یہ فٹ جاتا ہے تو آپ بہت سارے فرادکس یوز کرتے ہوں گے جیسے کی بہت سارے فرادکس جو میں یہاں نام لینا نہیں چھاتی اور اس سے زیادہ ہے آپ تیل تیل کے تیل یوز کیجئے تیل کے تیل سے کیا ہوگا اسے رگڑ کے بچوں کو مالش کر دیئے کیونکہ وہ سب افورڈ کر سکتے تیل کا تیل سستہ آتا ہے اگر آپ بادام کا تیل یوز کر سکتے تو بادام تیل جیتون کا یوز کر سکتے جیتون کا پر اس کو اس سے مسل کے بچوں کو لگا کے پھر آپ سویٹر پہنا دیجئے جسے بہت اچھی اس کی سکین کھیلے گی اور جو فٹا ہوا ہے وہ جو درد وہ نہیں ہوگا درک اور تلسی کا اپیوک کیجئے اور اس کی سکین کے لیے یہ جو تل کا تیل تیل کا تیل گجراتی اور ہندی مکس ہو جاتی نیسا ہوتا ہے تیل کا تیل بادام کا تیل یا جیتون کا جیل جو بھی آپ افورڈ کر سکتے آپ گریب ہو امیر ہو کچھ فرق نہیں پڑتا پر بچوں کو آپ کے سینے سے لگائے گی ہر ایک ماں ماں ہوتی جو پیار بچوں کو ملتا ہے وہ امیر ماں سے اور گریب ماں سے سیام ملتا ہے پر اپنی بچوں کو اچھے کپڑے پہنا کے اچھے ملس کے جو آپ افورڈ کرتے ہو گرم کپڑے پہنا کے اپنے چھا تیسے لگا کے رکھئے اور ہاں آپ جوئن فیمیلی میں تو سبھی میمبر کو ریکورس کرنا چاہتی ہو کہ آپ اپنی چھوٹے بچے کی بہت سے زیادہ اسپیکٹیشن زیادہ نہ رکھئے جس سے وہ اپنا بچے کا کیر نہ کر سکے آپ کچھ دین اسے باقش دیجئے کہ وہ کام کریں کہ اپنا بچے بڑا ہو جائے گا اسے بچوں کی کیر کرنے دیجئے کیونکہ بچے ایک فول ہوتے ہیں اسے سنبھالنا ہر ایک ماں کی ذمہ داری ہے اور ماں کرنا ہی چاہتے تھے Thank you guys اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا کچھ helpful لگا تو please مجھے subscribe subscribe کرنا نبولیگا لائک اور شیئر کیجئے جس اس کی ضرورت ہے Thank you so much for all guys Thank you